اوزو باللہ السبی لذیذ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شب الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسل محام محل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم موضوع آپ کے سامنے کل میں عرض کر چکا اور جہاں تک ہمارے مجموعے تک یہ آواز پہنچے دین اور مذہب مذہب اور دین انسان اور انسانیت کیا ان میں کوئی فرق ہے ان میں کوئی دوری ہے شکریہ تھوڑی جنہیں گفتو کرلوں مت ہچکے جائیے گا پھر سے کہہ دیجئے گا ابھی اسی بات کو انشاءاللہ کیونکہ یہ مدرسہ ہے درسگاہ ہے اور شروع سے جب ہم نے انچاس سال پہلے شروع کیا تھا یہاں آپ کے سامنے تو اس سے بھی پہلے جب ہم بہت چھوٹے سے تھے جیسے بچہ بیٹھا ہے گھر سے دوڑتے بھی آتے تھے اور مجموع وہاں تک ہوتا تھا وہاں جو دروازیں ان کے باہر کھڑے رہے کے ہم دیکھتے تھے اس منظر کو کہ یہاں کون کیا پڑھ رہا ہے کچھ مناظر ہلکے سے ذہن میں ہیں پاکستان چلے گئے بہت بڑے یہاں کے عالم فاضل قابل مبلغ مولانا مرزا یوسف عباس صاحب غالبا ان کے بھائی تھے مولانا مرزا زامن عباس صاحب بہت لکھنوں کی پرانی عبادہ و خطہ کے مگر تھے پنجاب کے وہ وہ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ان کا پڑھنا اچھا لگ رہا ہے کچھ اور تو یاد نہیں ہے لیکن ان کا ذاہ نقل کرو اس کے سندھ پروں میں پانچ سال ساڑھے چار سال پانچ سال کا سندھا ہمارہ بس ان کا تھوڑا تھا میں انداز نقل کروں آپ کے سامنے وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھ لے ان کا نام بھی مولانا یوسف مرزا صاحب تو ان کے اتنا جملہ میں یاد ہے سنیا آپ حضرات یوسف کا قصہ زلیخہ کے قصہ یوسف کا قصہ زلیخہ کے قصہ اور اس طرح میں انہوں نے بیان کرنا چھوئے کہ تم کو بڑا اچھا لگا اور پھر یہ مجمعوں کا اچھا لگا پھر زمانے گزر گئے پھر ہم بھاگتے ہوئے ملیسوں میں آ رہے ہیں گفرام آکو ہے ممارا اس وقت ہے اس فرش عزا کا جو جذبہ اس وقت کے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا وہ ہم بھلا نہیں سکتے وہ نہیں بھلا سکتے ہمارے گھر میں ہیں دقبل باب ہوا باہر نکلے ایک مجمع سامنے کڑے ہیں بارہ پندر آدمیوں کا خیال کی کیا ہوتا ہے بھئی اور اس میں ہم دقبل باب ہوا باہر نکل کر دوڑتے گئے بھلایا گیا ہے کون لوگ ہیں مہا بارہ پندر آدمی کڑے ہیں آپ سنیں گے کیا سبق مل رہا تھا اس سن سے ہم یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز جائے یہ مجلسیں کس محنت سے قائم ہوئیں یہ نہیں لکھنو میں ان بزرگوں میں ایک آت کا نام ابھی اگر یاد آ جائے گا تو بیاد کروں گا ہم نے اپنی زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا تھا نہ تصور کر سکتے تھے جو اچانک ہم نے دیکھا آپ سب سنیں گے ایک پاچ چھ سال سات سال کے سن کے بچے باہر نکلے ہیں مجمع جمع ہے ان میں سے ایک بزرگ نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری مبیشی تھی جو کشتی نمہ ہوتی ہے اتاری انہوں نے اور سیلی ہمیں پیروں پر رکھ دی خبر آ گئے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا بات ہے بھئی بارہ پندرہ لوگ ان میں ایک بزرگ اپنے سر سے ٹوپی اتار کے میرے پیروں پر رکھ رہے ہیں کیا کہا انہوں نے دیکھئے اس لکھنو کی سرزمین پر علماء میں تنہا اب ایک صاحب رہ گئے ہیں ایک بزرگ شخصیت رہ گئی وہ بھی لکھنو چھوڑ دینے والے ہیں خدا راہ آپ لوگ اس کا خیال لکھئے کہ ایسا نہ ہونے پائے اس لئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں بچے ہیں ہم کہ اس مجلس میں آنا نہ چھوڑیے گا نہ بھولیے گا اور شرط یہ ہے کہ گھر سے ننگے پیر آئیے گا کس زکا کے لئے کہا گیا افرام آپ کہ اس خطیبے اور ذاکر اور عالم کے لئے کہا گیا یا سرکار عمدت العمام اور عنا سید قلبِ حسین صاحب آنے والے کون لوگوں میں ایک وہ ابھی نام شہد ردولوی ہے اور کون کون کیا ہم پر گزری کہ ہم اس لائق ہیں کہ اتنے بزرگ اپنے سر کی ٹوپی پیروں پر رکھ کر یہ کہیں مجلس میں آنا نہ بھولیے گا نتیجہ کیا ہوا ایک ایک گھر گئے ہیں وہ لوگ ایک ایک گھر گئے لکھنوں گئے ایک ایک گھر گئے ہم گئے تھے افران کے ہم بڑے میں مجلس میں ہم گئے تھے لیکن اس کے بعد جو انخلاب آیا لکھنوں کے اندر یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم گھروں میں بیٹے رہ جائیں اور خطیب اور زاکر سب دنیا چھوڑ کے ہمارے لئے ممبر پر بیٹے ہو ساری دنیا چھوڑ کر زاکر اور خطیب ہمارے لئے ممبر پر بیٹے اور ہم گھر میں بیٹے رہے ہیں شرم آئی کی کہ نہیں ہجاب ہوگا کہ نہیں دورنا شروعیہ لکھنوں نے میں بڑے کی طرف میں اگر اس اینی گواں ہوں وہ میرے گواں اس وجہ میں اگر کچھ بزرگ ہوں گے وہ بتائیں گے ہم بالکل مخالف نہیں ہیں اس بات کیا بھی مجھ سے کہا گیا کہ میں منع کر دوں ان لوگوں کو جو لائف ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں اس بیلیس کا میں کہہ سکتا ہوں کر سیمت کرو لیکن نہیں کہوں گا اس امید پر نہیں کہوں گا کہ گھروں میں جو ایسے بزرگ جن کے پیروں میں تکلیف ہے جو بیمار ہیں جو آذار ہیں محترمات ہیں لوگ ہیں بیویاں ہیں وہ اگر گھروں سے نکل کر مجلس تک نہیں آ سکتی ہیں تو اس وسیلے سے اگر ان تک یہ سواب کا کام پہنچ رہے تو پہنچے لیکن خدارہ جو گھروں میں صحت مند بیٹھے ہیں وہ بہانہ بنا گے کہیں اور نہ بیٹھے ہیں فرش عذا کا سواب حاصل کریں اس فرش پر آگے بیٹھنے کا شرف حاصل کریں جس پر کون کون آ کر بیٹھتا ہے اور کون کون بیٹھ چکا ہے صلوات محمد والے اگر آپ آمادہ نہیں کریں گے اپنے نوجوانوں کو دشمنان عذا کا سب سے بڑا ایک ہی کام ہے یا جو تاثبات میں مبتلا ہیں کیوں تا مبارک بات دی جا رہی ہے اس محرم اس محرم کے آنے کی مبارک بات ہم کوئی تلخ اور سف جملہ نہیں کہنا چاہتے مگر اتنا کہیں گے اتنا لحاظ رکھو آئندہ سے جب بھی کوئی گھر کا انسان دنیا سے اٹھے تو سمجھ لینا کہ راہ محبت رسول پر گیا ہے اسلام کے راستے پر گیا ہے اسلام کو مانتا ہوا گیا ہے تو کم سے کم اس کے گھر پر جا کے مبارک بات ضرور پیش کرنا یاد رکھنا اس بات کو غیرت دار اگر ہو تمہارے گھر میں کوئی مرے تو برا نہ ماننا آگر پڑوسی آگے مبارک بات پیش کریں سلوات محمد وارے محمد یہ بات ہے بہت ہے کیا ہے زد ہے آپ کی کیوں زد کر رہے ہیں ہم سے نہیں زد ہے آپ کی آپ کی زد اپنے رسول سے ہے آپ کی زد اپنے اسلام سے ہے آپ کی زد اپنے قرآن سے آپ کی زد اپنی تاریخ سے ہے تاریخ کی بنیاد پر یہی پہ کرنا کہہ دوں مسائب بعد میں ہوں گے صحیح بخاری ترمزی دونوں کے حوالے سے چھوڑتا ہوں رنگ بدل جائے گا بات کے یہی پر بعد میں کہوں گا یہ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا شاید اس منجے میں آئے ہوں صحفت اقبار کے لٹنوں کے اچھے اچھے روزنامے جو شائع ہو رہے ہیں ان میں صحفت بھی قدیم اقبار ہے اس کے رپورٹر انہوں نے ہم سے بیان کیا تین دن پہلے لکنو کے ایڈمیسٹریشن یہاں کی پولس کے سربراہ اس اس پی لٹنوں کی بات کو نقل کیا ان کی بات کو نقل کیا گیا کون ہے وہ لوگ گئے تو اس نے کہا ابھی نیا آیا ہے یہ افسر یہ اہددار نیا آیا ہے لٹنوں میں جب ان کے پاس گئے کچھ لوگ تو انہوں نے کہا ہم نے سنایا کہ آپ یہ مبارک بات پیش کرتے ہیں تو اس نے کہا ہم نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر میں کوئی مر جائے لوگ مبارک بات پیش کریں وہ جو اسلام پر نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں مبارک بات دینا ہے اور کہاں غم کا تازیت پیش کرنا ہے ماں کیسی توفیق ہے نہ تازیت معلوم ہے نہ مبارک بات معلوم مبارک بات پیش کرنا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہاں مبارک بات پیش کرنا ہے مبارک بات پیش کرنا ہے کہ قابیل اتنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر دوڑ رہا ہے کہاں کیا کروں تو قرآن کہہ رہا ہے فَبْعَثَ اللَّهُ قُرَابًا يَرْحَسُ فِي الْعَرْضِ لَيُرَيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْتَاقِي ایک قوے کو اللہ نے بھیجا ذرا زمین کھوٹ کر اس کو بتلاو کہ کیسے لاشا زفن کیا جاتا ہے تو اس نے کہا يَا وَإِلَتَ عَجَسْتُ نَكُونَ مِثْلِ حَذَا الْخُرَابِ فَوَارِي سَوَتَاقِي ہائے مجھ پر اتنا افسوس کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لو کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ جو چلا جائے اس کا اعترام کیسے کیا جاتا ہے جب جانور تک جانتے ہیں ہم انسان ہو کر نہ جانے ایک صلاحات محمد واری عزیز آنے گرامی فرش حضا کا احترام بے شک لائف ٹیلی کاسٹ ہو لاؤڈی سپیکر کی آواز جہاں تک جائے جائے لیکن میں نے بہاپ کے ساتھ نے مثال پیش کی بلکل کم سے نہیں عادی بنائے گیا ہم سب کو اس کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ ناظمیہ ہے اور یہ فرش حضا ہے اس آپ سے بات نہیں کرتے چاہتے ضرور ہیں کہ جو یہاں آ کر بیٹھے گا جہاں بھی جہاں بھی فرش حضا ہو اس پر بیٹھ کر جب سنے گا تو اس کی توجہ کچھ اور ہوگی تو جو لوگ اس عزائے امام حسین سے کسی بھی بہانے سے دور کرنا چاہتے ہوں ان کا جواب آپ یہی دیں کہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے فرش عزا ہے اس کو بھرابر رکھیں ایک سلوات محمد آئی بننا نہیں دیکھئے اسلام دین شریعت میں نے آپ کے ساتھوں نے موضوع پر کیا بات کہی ایک طرف دین اور مذہب موضوع ہمارا دین اور مذہب انسان اور انسانیت اگر دیکھیں تو دونوں میں بہت دوری ہے اور دیکھئے تو کوئی دوری نہیں ہے دوری کیا ہے دین اور مذہب انسان اور انسانیت ایک چھوٹی سی لکیر بیج میں کھیچی ہے یہ ہے دین اور یہ مذہب نیچے لکھئے اس طرف انسان اور انسانیت جہاں انسان نیچے لکھ رہے ہیں وہاں نیچے لکھئے بادشاہ ملک حاکم مقتدر آمیر ڈکٹیٹر جہاں انسانیت لکھ رہے ہیں وہاں لکھئے روحانیت انسانیت شرافت فضیلت جب دونوں کو آپ ایک جگہ آمنی سامنے لکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جہاں جہاں بادشاہت حکومت اقتدار آمیریت حضر آئے گی وہاں انسان صرف اپنے نفس کی عزت چاہتا ہے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں وہاں انسان صرف اپنے نفس کی عزت چاہتا ہے اور جہاں جہاں انسانیت شرافت اپنی نہیں عام انسان کی عزت چاہتا ہے اپنے نفس کی عزت اور بات ہے اور ہر انسان کی عزت کرنا اور بات ہے صلوات محمد وآلہ وہ جو حاکم ہے جو باعتدار ہے وہ اپنی عزت مانگتا ہے بس یہ بھی نہ سمجھئے گا اپنے خریب والوں کی یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ اپنے خاندان اپنے عزیزوں کی ایسا بھی نہیں ہے بادشاہتی کے نام پر تو بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکلوا دی یہ مجمع جانتا ہے بادشاہت اور حکومت کے نام پر کیسے کیسے مظالم ہوئے تو یاد رکھو کہ جہاں انسان صرف دنیاوی اقتدار میں مختلع ہوتا ہے وہاں وہ صرف اپنی عزت مانگتا ہے اور جہاں وہ مذہبی ہے روحانی ہے اس زندگی پر یقین رکھتا ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے سے پہلے سامنے والی کی عزت مانگتا ہے صاحبانی اقتدار بہت مشکل سے اگر راضی ہوں گے تو اپنے جیسے لوگوں کی عزت پر لیکن مذہبی انسان اپنے سوا سامنے صرف یہ دیکھے گا یہ انسان ہے کہ نہیں ہے وہ غریب ہو وہ فقیر ہو وہ کیسا ہی ہو کسی خاندان کسی قبیلے کا ہو لیکن اس کی نظروں میں اس لیے باعزت ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ ایک انسان ہے جس دنیا میں آیا ہے بہت اسی سے سمجھ لینا کہ مذہب و غیر مذہب میں مذہبیت اور روحانیت اور دنیا اور دنیا کی حکومت میں اتنا ہی فرق ہے کہ جہاں مذہبیت ہوتی ہے روحانیت ہوتی وہاں علم ہوتا ہے اور جہاں دنیاوی اقتدار ہوتا ہے دنیاوی حکومت ہوتی ہے وہاں جہل ہوتا ہے جہالت ہوتی ہے عزیزوں اور دوستوں علم انسان کی تحقیر پسند نہیں کرتا جہالت انسان کی تحقیر پسند کرتی علم انسان کو فضیرت عطا کرنا چاہتا ہے جہالت جو آمیریت بن کرے انسان کو رضالت عطا کرتی ہے علم انسان کو شرف اور فضل عطا کرتا ہے شجاعت اور بہادری عطا کرتا ہے سخابت عطا کرتا ہے جہاں جہالت ہے وہاں صرف اپنے میں مبترہ رہ کر انسان نہ کسی سخابت کو پسند کرتا ہے نہ کسی شجاعت کو پسند کرتا ہے نہ کسی فضل کو پسند کرتا ہے وہ اگر پسند کرتا ہے تو ہر وہ بات جس کو اس کا نفس قبول کرے بات کو تمام کرنے کے لئے کو اور اس لئے جہاں جہاں مذہب اور روحانیت ملے گی اس کے مقابلے میں جہاں جہاں آمیریر ڈکٹیٹرشپ اور دنیا داریگی ملے گی اور دنیا کی حکومت ملے گی دونوں کے پوری تاریخ قرآن نے جب پیش کی ہے تو اس شان سے پیش کی ہے جہاں جہاں روحانیت ہے مذہب ہے علم ہے وہاں نورانیت ہے شرافت ہے فضیلت ہے اسی طرف میں تم کو آدم ملیں گے نو ملیں گے ابراہیم ملیں گے موسیٰ ملیں گے عیسیٰ ملیں گے سارے انبیاء ملیں گے اور جب مقابلے میں آ کر دیکھو گے تو وہاں جہل ملے گا جہالت میں کئی نمرود ہے كئی فیرون ہے كئی شداد ہے جب علم منزلِ کمال تک آنے لگتا ہے تو كئی محمد بنتا ہے كئی علی بنتا ہے كئی حسن بنتا ہے كئی حسین بنتا ہے اور جب منزلِ جہالت پر آتا ہے تو كئی ابو لہب بنتا ہے ابو جہل بنتا ہے ابو سفیان بنتا ہے یزید بنتا ہے صدام بنتا ہے سلامت محمد وعالی محمد وعالی ایگو غرور تکبر وہیں آئے گا جاہل نہیں ہوگا دنیا بہت اچھی ہے لیکن آخرت اس سے زیادہ اچھی ہے سلامت محمد وعالی محمد بہت سلامت محمد وعالی محمد بہت سلامت محمد وعالی محمد سلامت محمد وعالی محمد وعالی محمد بچے وہ کھڑا کریں تھا جیو بیٹھو سلامت محمد وعالی محمد سلامت محمد وعالی محمد وعالی محمد آپ کی بات آئیس تجھتہ یاد آ رہی ہے بات حضور وہ وقت کے جب بہت سے لوگ اب اسلام قبول کر رہے ہیں اب تنہائی نہیں ہے اکیلا پر نہیں ہے ترہ ترہ کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان میں سے کہا اور اس نے بیٹھ کر کیا کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام لانے سے پہلے ایک گناہ کیا وہ کیا گناہ ہے کہا میں نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا ایک نے دوسرا موقع ایک اور آیا اس نے بیٹھ کر کیا کہا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیا قبل اسلام کیا کیا کہا میں نے اپنی بارہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اس واقعے کو نہیں بیان کرنا چاہتا کس طرح ہوا واقعہ پیش جو پہلی لڑکی کا معاملہ ہے ماں نے یہ سمجھ کر جہالہ زمانے جاہلیت کی بھی ماں مگر اس کے پاس میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا ایک جملہ مذہب کی روشنی میں آ جاؤ تب پھر دیکھو کہ ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے مذہب سے دور جاؤ گے تو کوئی تربیتگاہ نہیں ملے گی کوئی تربیتگاہ نہیں ملے گی اور اس کو میں نے کبھی ایک جملے کو کہا ہے یہاں پر قبل اس کے واقعے کو تمام کرو میں نے ایک مثال کبھی دی ہے اسی موضوع پر پہاڑوں پر سے چشمیں جاری ہوتے ہیں جب بر پگھلتی ہے تو حمادہ کے اوپر سے یہ گنگوتری یہ یمنا یہ دوسرے دریا جاری ہوتے ہیں نیچے اترتے ہیں اور بڑے اور بڑے دریا بنتے چلے جاتے ہیں سیراب کرتے جاتے ہیں میدانوں کو کھیتیوں کو جگہوں کو انسانی زندگی آباد ہو جاتی ہے لیکن کسی نے اچھی بات کہی اگر پہاڑوں پر سے یہ برف پگھلنا بند ہو جائے جتنے دریا پہاڑوں سے بہ کر نیچے آرہے گا یہ برف بنے رہ جائیں پگھلنا بند ہو جائے کیا ہوگا جب تصور کریں اس وقت کا کہ حمالہ کے اوپر گنگوتری نے بہنا بند کر دیا ہے اس لئے کہ ماں بر جم گئی ہے بر جم جاتی میں بھی کیا ہوں ان جگہوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبی یہاں پانی بیرد ابھی برف ہے نہیں کتنی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے اس منظر ہندوستان میں بھی باہر بھی وہ برف بند کر پہنا بہنا بند کر دے تو لکھنے والے تو صرف اتنا لکھا ہشر کیا ہوگا کھیتیاں ویران ہو جائیں گے ریگستان بن جائیں گے جتنی نہریں جگہ جگہ جاری ہو کر جتنی جگہوں کو سیراب کر رہی ہیں وہ سب ختم بند وہاں اس کا برف بن جانا ایک زندگی کو تباہ کر دے گا یعنی کتنی بستیاں کتنے شہر ویران ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اس فصال کو میں سامنے رکھ کے عرض کرتا ہوں یاد رکھو جیسے ہمالہ پر برف نہ پھگ لے تو کیا ہوگا ویسے ہی جس تربیتگاہ میں سب سے پہلی بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیتگاہ اگر ان کو نہ ملے تو کیا ہوگا وہاں انسانیت تباہ ہوگی یا انسان وحشی بن جائے گا اگر ماں کی گوت سے بچوں کی تربیت کا حق چھین لیا جائے تو قدم قدم پر یہ انسان وحشی تو بن کر سابنے آئے گا اچھا انسان مر کر نہیں آئے گا اس لئے رسول نے فرمایا ہے الجنتو تحتاق دامل امہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کے احترام تک جاؤگے انسانیت کے احترام پاؤگے سلوات محمد وآلہ اور یہ بات یہ بات میں آپ کے سابنے صرف تاریخ کی دو مثالوں سے پیش کرنے حضور کے پاس وہ جو بیٹھا واہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی ایک لڑکی کو دفن کر دیا ماں کی مانتا یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ بچی کو دفن کر دے گا یہاں کا قائدہ ہے اس قبیلے کا جس قبیلے میں یہ قائدہ نہیں تھا اس کے یہاں بھی ایک بچہ ہوا تھا اس نے چکے سے اپنے بچے کو بدل دیا اپنی لڑکی اس کو دے دی اس کا لڑکا خود لے دیا جب شہر سفر سے واپس آیا اسے خوشخبری ملی تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے وقت گزرا اب وہ پڑوس سے بچی آتی تھی کھیلتی ہوئی ہے اس کو پیار سے دیکھتا تھا بات کرتا جب وہ بڑی بھی تو ایک دن ماں نے تیہ کیا کہ اب تو اس کو کوئی نفرت نہیں ہے اس بچی سے بھی اتنی محبت رکھتا ہے بتا دو اس کو اس نے بتایا کہ تم جس سے ایسا سلوک کر رہے ہو یہ پڑوسی کی بچی نہیں ہے یہ تمہاری بیٹی ہے یہی تاریخ کا منظر عدب العربیہ تاریخ عرب جیسے یہ سنا یہ میری بچی ہے جس کو میں اپنا بیٹا سمتا ہوں میرا بیٹا نہیں ہے بچی کو لے چلا سہرہ میں لے گیا وہ بیٹی اس کے ساتھ کہ یہ میرے باپ اس طرح میں لے جاتے بات کر رہے ہیں مجھ سے اس طرح لے گیا ہے لے جا کے اس نے گڑا کھدوایا اب یہ بچی نے ساتھ میں محنت کی جب گڑا کھود لیا گیا کہا لیٹ جاؤ اس میں وہ لیٹ گئی خاک ڈالنا شروع کی اب وہ سمجھی اب وہ تڑپ تڑپ کے پکار رہی ہے بابا اور بابا اس کو زندہ دفن کر رہا ہے جس کو قرآن نے سورہ تکویر میں کہا ایسے ہی دوسرے شخص نے اپنی بارہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا یہ بیٹھ کر رسول سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں ذرا آپ چونکیں گے اگر میں جملے کو کہوں یہ جو بیٹھ گئے ہیں رسول کے پاس اور یہ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کل ہم نے یہ گناہ کیے تھے انہیں آپ کیا کہیں گے مسلمان مسلمان ہیں اسلام لا چکے ہیں اور جو رسول کو حالت اسلام میں دیکھ لے اسے آپ کیا کہیں گے صحابی یہ جو اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں یہ کون ہیں مسلمان بھی ہیں صحابی بھی ہیں تو رسول کی بز میں ہر طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں ایک صلوات محمد وآلہ قرآن نے کیا کہا رسول نے کیا فرمایا جب اس نے کہا کیا میرا یہ گناہ بخشا جا سکتا ہے حضور نے یہاں پہ دو طرح کے جملے ہیں ایک فرمایا ارخم تو رخم دوسری جگہ فرمایا من لا یرخم لا یرخم پہلے کا مطلب کیا رحم کرو رحم کیا جائے گا دوسرے کا مطلب کیا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا صلوات محمد وآلہ اور اب میں آپ کے سامنے بات کروں یہ حضور ہے جہاں روحانیت ہوتی ہے وہاں عزت ہوتی ہے وہاں احترام ہوتا ہے رحم ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور اس لیے ایک ماں کی عظمت جس بجوے کے سامنے زیادہ نہیں آج مجلس پر کہنا ہے دو جملے وہاں کی عظمت پہلی مرورش کا بچے کی پہلی تربیت کا حضور کے پاس بیدان جن سے قیدی بنا کر ایک لڑکی لائی گئی جس کے پورے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اور قبیلے کے سردار جو تھا وہ فرار کر گیا ہے اس کی بہن کو قیدی بنا کر لائے گیا ہے کوئی اور نہیں ہے مشہور نام ہاتن تائی کی بیٹی جب وہ آئی تو اب اس نے تائے گیا اب رسول کے ساتھ نے مجھے بولنے کا حق ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی بیٹی ہوں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا جو بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا جب حضور نے سنے جملے تب فرمایا خلو انہا فَإِنَّا بَاهَا يُحِبَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اس کو آزاد کر دو اس کا باپ مکارمِ اخلاق کو دوست رکھتا تھا اسلام کے آنے ظہور ہونے سے پہلے مکہ میں ظہور اسلام سے پہلے آتن تائی مر چکا ہے لیکن رسول اس کو ان لفظوں سے یاد کر رہے ہیں جو اپنے لئے تھے اپنے لئے کیا فرمایا تھا اِنِّي بُعِسْتُ لِأُتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لئے مبوش کیا گیا ہوں کہ تکمیلِ اخلاق کرو مکارمِ اخلاق کو دوست پیش کرو وہاں کیا فرمایا اس کا باپ جو تھا وہ مکارمِ اخلاق کو دوست رکھتا تھا یہ فرما کر بتلا دیا کہ دیکھو عورت ہے غیر مسلمہ ہے جنگی قیدی ہے مگر اس کے باوجود بھی اس احترام کے لائق ہے اے علی اس احترام سے اس کے گھر پہنچا دو سلوات محمد وآلہ اللہ 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 یہ رسول ہیں میرے اور آپ کے مولا علی اب کوفے کا پاہ تغبی ہے تمام ظاہری اقیدار قوت طاقت سب ہے کا غور کریں اس قوت اور طاقت اور اقتدار کے باوجود میرے اور آپ کے مولا علی جس زندگی کو پیش کر رہے ہیں اس کو فخریہ تمام بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کونسی سادہ زندگی تھی مستقل موضوع ہے آگے کے میں لسوں بیان ہوگا یعاصر میں اس بات کو تمام کروں تاکہ مسائب میں بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے داری کہہ رہی مولا علی راستے سے گزر رہے ہیں احترام عزت دوسروں کے لیے چاہے وہ بے بس عورت ہی کیوں نہ ہو علی گزر رہے ہیں کوئی نہیں پہچانتا یہ کون ہیں امیر المومنین ہیں کون ہیں نہیں جانتے بہت سے لوگ دیکھا گلی کے گوشے میں ایک عورت ایک بچی کھڑی بھی رو رہی ہے قریب گئے کیوں رو رہی ہے روتے روتے اس نے کہا میں جس گھر میں کام کرتی ہوں ملازمہ ہوں وہ لوگوں نے مجھ سے کھجور ملوائے پیسے دیئے میں آئی دکاندار سے میں نے کھجور خریدے خرمے خریدے پیسے دیئے لے کر گئی مگہ میرے مالکوں نے اس خرمے کو پسند نہیں کیا انہوں نے کہا اس کو واپس کرو واپس کرنے آئی دکاندار خبول نہیں کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو سعودہ کر لیا آپ نہیں لیں گے واپس نہیں لیں گے اب میں بڑی حیران ہوں کہ میں کیا کروں گھر جاؤں تو وہاں کیا ہوگا یہ واپس نہیں کرتا اس لئے رو رہی ہیں اپنی بے بسی بر کیا کروں کوئی اور ہوتا نکل جاتا ہمیں بڑے تجربے ہیں آپ کو بھی ہیں ہوا کیا مولا نے فرمایا چل میرے ساتھ چل دکان تک آئے دکاندار سے فرمایا سلام کیا لے بھائی یہ اس سے خرمے لے لیں اور اس کے پیسے اس کو واپس کر دیں لیکن یہ ایک بے بس عورت ہے جہاں ملازمہ ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں اس خرمے کو ان کھجوروں کو اس کے بس میں کچھ نہیں ہے زیادہ رحم کر پیسے اس کے دے دے اس کو کھجور لے لے اس نے کیا کیا اس عورت کے ہاتھ سے کھجور جس میں تھے اس ظرف کو لیا لے کر پھیک دیا سخت لہجے میں آپ کے مولا سے بات کی میرا ان کا معاملہ ہے آپ کون وہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے نہیں جانتا دنیاوی یہ دے بار سے بھی جن کا پرشمے خیدار ترپن ملکوں پہ لہرار آئے جس کا پائے تتکوفہ ہے جس کے امیر دنیاوی ظاہریت دے بار سے بھی امیر یہ منظر دیکھا ذہا تاریخ کی لفظیں آپ سنیں گے ہٹ کر کھڑے ہوئے سکوت میں خاموش میں نہیں کہہ سکتا کہ لفظ سکوت کیوں آیا کہ اتنا میں نے دیکھا سکوت خاموش میرے اور آپ کے آقا کھڑے اس نے یہ جملہ اختیار کیا ہے یہ طریقہ اختیار کیا ہے یہ سکوت کی لفظ کیا ہے اندر اندر میرے مولا کیا سبق دے رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہاں اتنا ہوا کچھ لوگ گزرے سلام کیا مولا پر آگے نکل گئے کچھ لوگ اور گزرے سلام کیا چلے گئے حکومتی کچھ لوگ آئے لفظ یہاں ہے حکومتی کچھ لوگ آئے دیکھا ان کے آقا ان کے امیر یہاں کھڑے ہوئے ہیں گھیر کے کھڑے ہو گئے سب ساکت خاموش گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں دکاندار نے دیکھا یہ دا حکومتی لوگ ہیں اور اتنا خاموش کھڑے ہیں لوگوں سے پوچھا یہ سب چھپ کیوں کھڑے ہیں کہا اس لیے کہ جو ان کے درمیان میں کھڑے ہیں ان کے احترام میں چھپ کھڑے ہیں پوچھا یہ کون ہے کہا تو نہیں جانتا کہا نہیں کہا یہی تو امیر المومنین ہے تو تاریخ نے کیا کہا سب مل گئے سالباد پڑے ہیں محمد آلیان یہی تو امیر المومنین ہیں مورنک نے لکھا دکان کے اندر سے نکلا درستا کافتا دورتا وایا مولا کے قدموں بسر رکھ کر مولا ماف کیجئے گا میں نہیں جانتا تھا آپ ہیں آپ ہیں میں آپ کو نہیں پہشان پایا تھا مافی چاہتا ہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں لفظ ہے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں فرمایا سن پہلے جو تیرا اس کا معاملہ ہوا ہے تجارت کا بے و شرعہ کا اس کو منسوخ کر یہ خجور جمع کر کے خود رکھ اس کے پیسے اس کو واپس کر یہ کر تاکہ تجھ سے خدا راضی ہو اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی رہوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر تُو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی رہوں تو پہلے تُو لوگوں کو راضی رکھ جملہ کہنا چاہتا ہوں پہلے تُو لوگوں کو راضی رکھ تب خدا تُو سے راضی ہوگا یاد رکھو کہ دن ہی دعائیں مانگتے رہو وہ اسی وقت راضی ہوگا جب لوگ راضی ہو سلوات محمد وعالی محمد وعالی دیکھ کر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جب مردم لوگ تجھ سے راضی ہوں تو علی بھی تجھ سے راضی رہے گا احترام لوگوں کا احترام سامنے والوں کا آواز دیتا ہوں جہاں جاں میری آواز پہنچے ہم کسی بھی قیفیت میں ہوں کوئی بھی ہمارے پاس امتیازی بات ہو میں یہ دولت مند میں یہ باقتدار میں اتنا بڑا عالم میں اتنا بڑا خطیم میں ایسا خاندان والا میں ایسا قبیلے والا میں ایسے لوگوں میں رہنے والا میرا یہ اقتدار میری یہ شہرت میری یہ عزت سب کچھ اس وقت تک ہے جب تک کہ میں یہ سمجھوں کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے ہوں سلوات محمد وآلی محمد وآلہ بہت احترام سے ہوا ہم سے ایک بات کہوں گا کبھی اس طرح کہتا نہیں آپ سب سے خطابیں جہاں جہاں میری آواز چائے دیکھئے میں نے بھی ایک مجلس میں اور کہا ہے شاید اس بجویں موجود اس بجویں اس کے محتمی جامعے نے اس کو کہا ہے جہاں کہہ دو آپ کیا کہا ہے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کاش دو باتیں ہو تو بڑا اچھو بڑے مسائل تہہ ہو جائیں گے ایک ہمیں آپ سے آپ سے جہاں جہاں ہیں آپ ہمیں آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں بہت عبرت کی بات ہے بہت عبرت کی بات ہے میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ہم آپ سے ڈرتے ہیں تو دو باتیں چھوڑ دیں ہم سے اس کا مطالبہ نہ کریں کہ ہم آپ سے ڈریں آپ وہ رخ نا اختیار کریں جس سے آپ ہمیں ڈرائیں نہ آپ ہمیں ڈرائیں نہ ہم آپ سے ڈریں یہ کب ہوگا جب دونوں ایک دوسرے سے قریب آب آئیں ہمارا بھا ہمارا بھا سلام آپ محمد والے درنا چھوڑ دے آپ درانا چھوڑ دی کوئی الزام آپ پر نہیں کوئی الزام نہیں یہ اسی وقت جب قریب آئے کن کن بزرگوں کو آپ نے دیکھا آج میں نے اس مجلس میں یہ بھی کہا ہے استقبال اعضاء کی مجلس دی سر فراز گنج میں تھی تب عزیزان اکرامی آج ہم بہترین قوم ہیں ہم جتنا آپ پر فقر کریں کم ہے لیکن ذرا عراق میں دیکھیں نجف میں دیکھیں قوم میں دیکھیں ایران میں دیکھیں یہ پھر ہم باتیں کریں گے بعد میں اس وجہ تک کہہ لیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار میں تفصیل پیش کرتا ہوں صرف موسل کی جنگ میں ایک لاکھ بیس ہزار انسان قتل ہوئے تفصیل ہے ہمیں پاس کیوں آپ کے مرجع وقت تایت اللہ العزمہ سیدہ انسانی نے حکم دیا یہاں نہ کوئی اس فرقے والا نہ اس فرقے والا تم سب پہلے عراقی ہو عراق کی حبادت کرو اس بہانے حرمہ مقدس کا احترام ہو گیا میں وہاں زیارت پر تھا اگر آدھے گھنٹے تک ہوں آپ بھی گئے ہوں گے دیکھا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ میت آئی یہ گئی یہ میت آئی یہ گئی آدھے پون گھنٹے کے ادھر ہم چھ سات میتوں کو دیکھتے تھے جن پر فوجی پرچم لپٹا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی آتی ہوں گی دیکھیں میں دیکھتا تھا یہ میت آئی یہ رکھی گئی بندرہ بیس آدھی پیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھی گئی جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہیں کسی نے بھی یہ نہیں کہا یہ علماء نے کیا کرا دیا یہ مولویوں نے کیا کرا دیا یہ انہوں نے کیا کر لیا آپس میں اتنا ذہنی فکری اتحاد ہے کہ نہ یہ ان پر اعتراض کرتے ہیں نہ وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں سلام آکھ محمد وآلہ محمد جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی امام بخاری نے بھی ترمیزی میں بھی اس حوالے سے لکھا گیا میری آواز سنیں جہاں جا رہی ہو آواز اعتراض سے بات ہے عزت سے ہر ایک کی عزت ہر ایک کا اعتراض اچھا نہیں لگتا ان کتابوں میں ہے خلیف احسانی کے بیٹے ایک شخص نے پوچھا میں نے خود دیکھا اس روایت کو ایک شخص نے پوچھا احرام احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں ہم نے ایک روایت میں مکھی کو ایک روایت میں مچھر کو مار ڈالا کفارہ کیا ہے انہوں نے پوچھا تم کہاں کے ہو جواب دینے سے پہلے تم کہاں کے ہو اس نے کہا عراق انہوں نے کیا کہا لوگوں دیکھو اس کو یا عراق کہے وہ لوگ کے جنہوں نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا وہ مجھ سے ایک مکھی مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ رسول نے حسن اور حسین کیل فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں آج محرم کی دوسری تاریخ کاروان حسینی کربلا پہنچا ہے میرے عراق کے محرم والاقہ کا کاروان قافلہ کربلا کی سرزمین میں پہنچا جس کے لئے کل میں کچھ کہہ رہا تھا جس کے لئے کل میں آپ سے کچھ بیان کر رہا تھا آج یہ کاروان یہ کاروان یہ قافلہ جب چلا دو محرم کربلا پہنچے اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلے مگر چھبیس اور ستائیس رجب کو کیا ہو رہا تھا مظلوم امام رسول کا نواسہ ہے علیہ و فاطمہ کا بیٹا ہے گئے جا کر قبر رسول کے قریب گئے نانا آپ پر آپ کے نواسے کا سلام نانا آپ کے بعد اس امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے ہم اعترام کی بات کر رہے ہیں وہاں حسین کیا کہہ رہے ہیں نانا آپ کی امت نے ہماری توہین کی توہین کی ہے اور پھر نمازیں پڑھی عبادت کی واپس آئے دن گزرا پھر رات آئی پھر گئے قبر رسول پر پھر وہی نمازیں عبادتیں اسی عالم میں زمین پر آرام کیا لیٹے سو گئے کبھی نانا کے سینے پر سوتے تھے آج نانا کی قبر کے برابر لیٹ کر سو گئے آئے 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 مصاب ہوں گے آپ انشاءاللہ کبھی نانا کے دوش پر رہتے تھے اتنا زمانہ گزر گیا پچاس سال پچاس سال گزر چکے اٹھے پھر قبر کے قریب پھر نمازیں پھر عبادتیں پھر لیٹ گئے اسی عالم میں آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں نانا آئے ہیں چاروں طرف ملائکہ کا حجوم ہے دہینے بھائیں ہر طرف انبیاء ساتھ نے نانا نے اپنے نواسے کو دیکھا آوازی اے میرے حسین اے میرے حسین یہ تمہارا نانا تمہارے پاس آیا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں اے میرے حسین گویا میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ جہاں پر تم کو بڑے ظلم و صدم کے ساتھ شہید کر دیا جائے اور جب فقرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں اور اس حالت میں کہ تم تین دن کے پیاسے ہو تمہارا جسم ایک طرف ہے اور تمہارا سر کٹ کر زمین پر ڈال دیا گیا یہ خواب آگے کچھ اور بھی ہے کہ امام کی آنکھ کھلی میں اپنے مجمع سے کہتا ہوں زہدار مجمع سے کہتا ہوں جاں جاں بیویاں بچیاں بزرگ جو جو جائیں ان سے پوچھتا ہوں جو بتلاو کہ امام حسین جب اپنے نانا کی خبر اسے رخصت ہو کر اپنے گھر میں آئے ہوں گے تو روایت میں کہ آ کر یہ پورا خواب بیان کیا ذرا انسان سے بتلاو کہ جب یہ خواب زینب نے سنا بیویوں نے یہ خواب سنا کہ رسول نے اپنے نوازے سے خبر دیئے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تمہیں زبا کر دیا گیا ہے تین دن کا پیاسا تمہارا سر جسے جدہ کر لیا گیا ہے اور اے بیٹا بہت جلدی تم ہمارے پاس آنے والے ہو ہم تمہارے مشتاق ہیں تاریخ نے لکھا کہ بنی حاشم کے چاروں طرف مکاروں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی شیخیں مار مار کر بیویوں کے رونے کی آوازیں جنابِ امِ سلمہ کے کانوں تک پہنچیں اپنے حجرے سے برامد ہوئیں آگے آئیں یہ رونے کا شور کیسا ہے کہ آپ کے نوازے نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے آئیں امِ سلمہ آ کر اپنے نوازے کو گلے سے لگایا بیٹا کیا سن رہی ہوں کہا جدہِ ماجد آپ سفر کا ارادہ ہے فرمائے بیٹا سفر تو کرنا مگر عراق کا رخ نہ کرنا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تم کو عراق میں ایک زمین جس کا نام کربلہ ہے وہاں شہید کر دیا جائے گا جو آپ دیا جدہِ ماجدہ جو آپ فرما رہے ہیں درست ہے میں بھی جانتا ہوں کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں کیا آپ کو وہ جگہ دکھاؤں بزرگ امہ سلمہ خواہش کی ہاں بیٹا میں ایک مرتبہ تاریخ میں ہے کہ امام نے ہاتھ بلند کیا اور صرف اتنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم معارضت نے لکھا زمین سمٹی سامنے کربلا نظر آئی امام نے بتانا شروع کیا دیکھئے جدہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لشکر اترے گا وہ وہ جگہ ہے جہاں پا میں گھوڑے سے گروں گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پا مجھے قتل کیا جائے گا وہ جگہ وہاں ہے جہاں میری آخری آرام کا بنے گی وہ جگہ وہاں ہے جہاں میری بہنیں قیدی بنائی جائیں گی اہلِ حرم حصیر کیے جائیں گے جزاکم اللہ بس عزیزہ نگرامی کہ اتنے میں جنابِ امہ سلمہ نے اپنے نواسے کا ہاتھ پکڑا مجھے تک لائیں ایک گوشش ایک شیشہ اٹھا کر کہا بیٹا یہ شیشہ تمہارے نانا نے مجھے دیا تھا اس میں یہ خاک ہے اور یہ کہا تھا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا امام نے ایک شیشہ اور لیا خاک اور دی کہا اس کو بھی برابر میں لکھ لیجئے جب دونوں میں خاک خون ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا تاریخ نے لکھا بس آخری جملے تاریخ میں لکھا گیا کہ جس وقت آشور کا دن آیا جنابِ امہ سلمہ اپنے حجرے میں تھی کہ لوگوں کے چیخ مار کر رونے کی آوازیں آئیں ایک مرتبہ آنکھ کھلی خواب میں اسی عالم میں دیکھا کہ رسول آئے ہوئے ہے سر پر خاک پڑی ہے چہرے پر خاک پڑی ہے آئے آ کر آواز دی آئے امہ سلمہ میرا نواسہ حسین کرولہ میں شہید کر دیا گیا امہ سلمہ دوڑ کر آئیں آ کر شیشوں کو دیکھا اب جو دیکھا خاک نہیں ہے دوروں شیشوں میں تازہ خون جوش مارا ہے آواز دی واہ حسینہ واہ حسینہ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں آئے حسین آئے حسین آئے حسینہ